اسلام علیکم جی میرا نام عبد مقصود ہے اور آپ مجھے و3 سکل سیٹ یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری سیریز چل رہی ہے پاور بی آئی فار فری لانسرز ہم نے ویجوالیزیشن کے اوپر کافی چیزیں سیکھ لیں اور ساتھ میں آپ لوگ اپورک کی پروفائل بھی بیلڈ کرنا شروع ہو گئے ہوں گے جو لوگ فائیور کی طرف جانا چاہتے ہیں فائیور پہ بھی وہ بیلڈ کریں فائیور و اپورک میں تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفرنس بتا دیتا ہوں کہ اپورک کے اوپر آپ کو پراپر جابز ملتی ہیں اور فائیور کے اوپر وہی لوگ جو جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پروجیکٹس آپ نے پوسٹ کرتے ہیں تو definitely comparatively آپ کو rates کافی low ملتے ہیں فائیور کے اوپر پاور بی آئی کی specifically میں بات کروں گا مجھے نہیں آئیڈیا کے باقی skill set کا کیا وہ ہے لیکن data analysis میں ایسے ہی ہے اور آپ کو یہاں پہ competition بھی کم ملے گا فائیور کے اوپر کیونکہ ہر data analyst ہر power bi developer اس کی کوشش یہ ہے کہ اس کو long term job ملے اس کو two year three year mean six month plus کے پروجیکٹس ملے وہ proper job ہوتی ہے جیسے آپ یہاں پہ job کر رہے ہیں جس country کے ساتھ آپ job کر رہے ہوں گے وہاں کے nine to six کے حساب سے آپ کو چلنا ہوتا ہے لیکن آپ کو ہر week ایک fixed amount جو ہے وہ ملتی رہتی ہے اور پاور بی آئی کے case میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر minimum آپ کو 20 to 30 ڈالر رام سے مل جاتے ہیں پر آر اور یہ اوپر تک جاتے ہیں 150, 160 تک لوگوں کی پروفائلز کو اوپر دیکھا ہے میں نے ذاتی طور پر 40 ڈالر پر آر کی job پاور بی آئی کے کی ہوئی ہے تو یہاں تک تو آپ کو پاور بی آئی کی job مل جائے گی آج کا ہمارا جو topic ہے وہ ہے power query editor power query editor کے important features کو بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور باقی features کو آپ نے خود explore کرنا ہے خود اس کی practice کرنی ہے power query editor میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو home کے tab یہ آپ کو نظر آرہا ہے ہوم پہ جائیں گے اور یہاں سے جا کے آپ transform data کے اوپر click کریں گے جیسے ہی آپ نے transform data پہ click کیا تو ایک نئی window آپ کے پاس open ہو جائے گی اب یہ اس نئی window کے اپنے tabs ہیں ان کے اندر اپنے tools ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا guide کرتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے یہاں پہ left side پہ دیکھیں queries آرہی ہیں ابھی تک میں نے صرف ایک table اس میں import کیا تھا تو وہ ایک ہی table یہاں پہ نظر آرہا ہے جیسے آپ get data کرتے ہیں power by کے اندر ویسے ہی get data آپ power query editor سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا جو data آپ power by سے get کرتے ہیں اس کو power by سے یا power query سے آپ delete کر سکتے ہیں لیکن جو data آپ get کریں گے power query editor سے ہی change کر سکیں گے اس کو change کرنے کے لیے واپس power query editor میں ہی آنا پڑے گا آپ کو اچھا یہ میرا table ہے جی اس table کے وہ سارے column آرہے ہیں اگر آپ دیکھیں پہلا column row id ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے one two three اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ whole number column ہے اس کے بعد order id ہے abc لکھا ہوا ہے means یہ text column ہے اس کے بعد calendar ہے order date اور shipment date کے ساتھ تو یہ date columns ہیں اسی طرح سے اگر ہم مزید write پہ جائیں تو hopefully مجھے کوئی different column بھی شاید مل جائے گا no ہاں یہ دیکھیں one point two decimal numbers تو decimal number کے لیے یہ ہے اب یہ data type مجھے کیسے پتا چل رہی ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ data type کے اندر decimal number آ گیا ہے میں نے quantity پہ click کیا whole number آ گیا میں نے product name پہ click کیا تو text آ گیا اسی طرح سے اگر میں ایک تو یہ ہے نا طریقہ کہ آپ abc جو بھی لکھا ہوا ہے اسے shipment کے اوپر click کیا تو date آ گیا تو یہ data types ہیں اگر data type آپ کی change نہیں ہو پا رہی power bi سے تو آپ power q day data میں آگے change کر سکتے ہیں دوسری بڑی important چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم get data کرتے ہیں تو ہمارے جو column headers ہیں وہ کہیں نیچے چلے جاتے ہیں اور اوپر لکھا آتا ہے column one column two column three and so on اس کے لئے case میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simply یہاں پہ دیکھیں use first row as header لکھا ہوا ہے یہ میرا cursor اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے use first row as header پہ click کریں گے تو وہ ایک step اوپر move کر جائے گا تو جس نے step بھی آپ کا header نیچے ہے آپ اتنی دفعہ اس پہ click کریں گے تو step by step وہ اوپر آتا جائے گے جیسے اگر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو دیکھیں وہ header غائب ہو گئے اور یہاں پر abc جو بھی date اس کے بعد دورے column row میں تھی وہ آ گئی ہے لیکن مجھے definitely یہ نہیں چاہیے تو میں applied step میں آوں گا تو یہاں سے step میں یہ delete کر دوں گا یہ وہ steps ہیں جو کہ آپ جب get data کرتے ہیں اس کے بعد سے transformation کے جتنے steps ہیں وہ سارے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا important ہے promoted header میں نے ختم کر دیا میرے پاس headers واپس آ گئے data type آپ کو سمجھ آ گئی اس کے بعد ایک اور بڑی important چیز ہے یہاں پر data source setting یہ بھی ہم کریں گے لیکن یہ data modeling کے time پہ جا کے کریں گے یہ separate چیز ہے کہ آپ نے data excel سے data لگایا تھا اور وہ لگایا تھا اپنے سسٹم سے جب آپ نے کسی کے ساتھ report share کر دی pbix file اور اس بندے کو بھی وہ data connect کرنا ہے اپنے سسٹم سے تو آپ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا جب ہم modeling کے اوپر جائیں گے اس کے بعد یہاں پر اگر کوئی column آپ delete کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ column delete بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے کچھ column select کرنے ہے choose کرنے ہے یہ چاہیے مجھے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح سے rose اگر آپ کوئی rose delete کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ delete کر سکتے ہیں top سے اتنی rose delete کرنی ہے bottom سے اتنی کرنی ہے blank rose delete کرنی ہے rose with errors delete کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ بڑا important ہے اگر آپ نے کسی column کو split کرنا ہے جیسے اگر آپ نے excel میں کام کیا تو وہاں پر ہمارے پاس ہوتا تھا text to column کا ایک option text to column میں ہم کیا کرتے تھے کسی delimiter کی base کے اوپر ہم اپنے column کو split کر دیتے تھے multiple columns کے اندر یہاں پر جیسے اگر ایک example دوں customer id ہے customer id میں میرے پاس دو چیزیں آ رہے ہیں ایک cg ہے اور دوسرا جو ہے وہ one two five two zero آ رہا ہے اب cg جو ہے یہ basically اس کے name کا short ہے اور آگے اس کا ایک number آ گیا جو اس کو الارٹ ہوا ہے تو میں یہ number اور نام کا short جو ہے یا لگ لگ کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں گا پہلے column select کریں پھر split column پہ click کریں اور first option ہے by delimiter باقی option آپ نے خود try کرنے میں آپ کو first کر کے دکھاؤں گا custom اور custom کے بعد جو بھی میرا separator ہے یہاں پر dash ہے تو یہاں پہ میں نے dash لکھ دیا اور اس کو میں نے ok کر دیا اب دیکھیں دو column بن گئے ہیں customer id1 اور customer id2 pretty simple اب اس کا ult کرنا ہو تو وہ کیسے ہوگا ult کرنا ہے تو دونوں کو select کریں select کرنے کے بعد پہلے آپ نے کیا تھا ان کو split اب آپ کریں گے merge تو merge کرنے کے لئے آپ کو جانا پڑے گا transform کے اندر اور یہاں پر دیکھیں merge column کا ایک option آ رہا ہے separator کیا رکھنا ہے جی اس دفعہ اگر آپ change کرنا چاہیں change بھی کر سکتے ہیں میں custom میں جا کے same separator دوبارہ رکھ دوں گا اور اس column کا نام میں رکھ دوں گا customer id اور اس کو میں کر دوں گا ok اب وہی customer id کا column دوبارہ سے بن گیا یہاں پہ تو یہ تھا split اور column merge کا اچھا اب آپ کے پاس ایک consumer کا column ہے اور آپ اس کی base کے اوپر کسی دوسرے column کو for example میں یہاں سے لے لیتا ہوں ہاں جی sale quantity discount or profit یہ چار column ہے میرے پاس میں ان چار column کو pivot کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک sale category wise اوپر آئے ہے یہ category ہے اس کی sales کے نیچے next category اس کی sales کے نیچے اور اس طرح سے یہ وہ column بن جائیں ایک category کا column نہیں مجھے چاہیے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں let's say sale کو کرتے ہیں پہلے pivot column اب کس کی base کے اوپر pivot کرنا ہے مجھے کرنا ہے جی category کی base کے اوپر category is here okay اب آپ دیکھیں گے کہ تمام categories جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کے column name بن جائیں گے i believe category میں ہمارے پاس کچھ further بھی تھے ہم اس step کو ایک دفعہ delete کرتے ہیں اس step سارے ہٹا جاتے ہیں اچھا اب sales اور sales کو ہم کریں گے split column sorry pivot column ہاں ٹھیک ہے category category کو ہم کریں گے pivot column اور pivot کریں گے on the basis of sales تو sales آ گیا advance میں دیکھ لیں advance میں کیا option ہے advance میں یہ سارے options آ رہے ہیں count all کر سکتے ہیں جو بھی ہیں split کیا اب جیسے ہی میں نے split کیا تو میرے پاس profit الگ ہو گیا furniture الگ ہو گیا office supplies الگ ہو گیا اسی طرح سے technology الگ ہو گیا تو یہ میرے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک یہ basically categories تھی تھی تو میں نے ان تینوں categories کو الگ الگ split کر دیا ہے اب اگر اس کو vice versa کرنا ہو unpivot کرنا ہو تو پھر کیا کریں گے ان تینوں کو select کریں unpivot پہ click کریں تو یہ unpivot ہو گیا اب attributes یہاں پر آپ کے وہی ساری چیزیں آ گئیں جیسے categories آ گئیں اور values جو ہیں وہ اس میں آ گئیں اچھا اگر آپ اس کے top پہ دیکھیں formula bar کے اندر تو یہاں پر یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس کو ہم m language کہتے ہیں اگر آپ manually اس کو type کر کے practice کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے ضرور کیجئے گا جب آپ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں آپ نے جو بھی changes کرنی تھی وہ کر لیں اور اس کے بعد آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں file پہ click کریں گے close and apply کریں گے تو آپ کی جتنی بھی changes تھی وہ ساری apply ہو جائیں گے لیکن ایک last چیز جانے سے پہلے میں آپ کو اٹھا دوں آپ کو summary چاہیے sub category wise for example آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک option ہے group by کا تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں وہ بڑا important ہے group by پہ click کریں home tab کے اندر ہے group by مجھے کرنا ہے category کی base کے اوپر اگر میں advance کروں تو میں multiple group by اس کر سکتا ہوں category sub category اور یہاں پہ میں count of rose کی بجائے میں sales لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میں یہاں پہ بھی میں sum کروں گا اور column کا نام رکھ دوں گا sales sorry sales یہ column sales کے نام سے یہاں پہ اگر multiple کرنا چاہ رہے تو اس میں آپ مزید aggregations add کر سکتے ہیں okay کریں تو یہ دیکھیں category sub category اور sales اسی طرح سے quantity اور profit تو چیزیں بھی آپ اس میں add کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا جی power query editor کے حوالے سے important چیزیں امید ہے کہ آپ practice کریں گے تو آپ اس کو اور اچھے طریقے سے master کر سکیں گے ہمارا یہ session یہاں تک ہے اس کے بعد ہمارا session start ہوگا DEX کے اوپر اور DEX میں ہم سیکھیں گے کہ each and everything DEX میں میں تھوڑا سا زیادہ time spend کروں گا اس کی reason یہ ہے کہ DEX کی demand زیادہ ہوتی ہے اور DEX کے اوپر تھوڑے time کے لئے زیادہ پیسے ملتے ہیں لوگ 100$ ایک formula کا charge کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے جس کے اوپر ان کے 2 سے 4 یا 5 منٹ لگتے ہیں تو اس لئے میں DEX کے اوپر زیادہ زور دوں گا اور DEX آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ practice کرنا ہے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ